بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیامین وائیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کو حرم قرار دینا مدینہ منورہ کا حرم ہونا اگرچہ اس کے عظیم فضائل میں شامل ہے مگر ہم اس کے خاص احمیت کی وجہ سے اس کے لئے الگ انوان قائم کر رہے ہیں نیز اس کے لئے بھی اس کے ساتھ کچھ شرعہ کام کا بھی تعلق ہے مدینہ منورہ کا حرم ہونا صحیح عدیث سے ثابت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید بن آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دے دیا تھا اور مکہ والوں کے لئے دعا کی تھی اور میں نے اسی مدینہ کو اسی طرح حرم قرار دیا ہے اور اس کے غلہ اور رزق کے لئے بھی مکہ سے دگنی برکت کی دعا کی ہے یہ حدیث ان علماء کی دلیل ہے جو مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کرتے ہیں اور جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں اس حدیث کو دس سے زیادہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل فرمایا ہے سہین میں حضرت سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ آئر پہاڑ سے سوور پہاڑ تک حرم ہے جو شخص اس میں فساد کرے یا کسی فسادی کو ٹکانا مہیا کرے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لانت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرض و نفل قبول نہیں فرمائیں گے سہین میں حضرت سیدنا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنیوں کو چرتے ہوئے دیکھوں تو ان کو نہ بھگاؤں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مدینہ کے دو پتھریلے میدانوں کا درمیانی علاقہ حرم ہے اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جانور اور درخت قابل احترام ہیں مدینہ منورہ کے حرم ہونے کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ مدینہ منورہ کے کسی شکار کو خوف زیادہ نہ کیا جائے اس کے دراحت نہ کاتے جائیں اور یہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے جیسا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا حکم ہے کیونکہ سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے حرم میں گھاس نہ کاتی جائے شکار کو نہ ڈرائی جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے اللہ یہ کہ اعلان کرنے والا خود کو اٹھائے اور کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس میں لڑائی کے لئے اصلہ اٹھائے یا کسی دراحت کو کٹے البتہ اپنے اونٹ کو پتے وغیرہ کھلا سکتا ہے سیدنا جعبر بی نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول کے قرار کردہ حرم سے درختوں کے پتے جھاڑے جائیں نہ انہیں کاتا جائے البتہ درحت کو ہلکے سے ہلایا جا سکتا ہے پھر جو پتے اپنے آپ گر پڑیں وہ جانوروں کو کھلا دیں ان تمام حدیث سے واضح ہے کہ مدینہ منورہ حرم ہے اس کا شکار درخت اور گھاس سب کچھ قابل حترام ہے اور درجہ کے لحاظ سے یہ روایت حرم قرار دینے والی روایت سے کم نہیں شیخ ابن اسمین رحمت اللہ فرماتے ہیں صحیح قول یہی ہے کہ حرم مدینہ میں شکار کرنا جائز نہیں البتہ اس کے شکار کی جزا کے بارے میں درست بات ہے یہ ہے کہ اس میں کوئی تعمال نہیں دینا پڑے گا لیکن اگر حکم شکار کرنے والے کو سزا دینا چاہے اور اس سے اس کا سمان وغیرہ ضبط کر لے تو کوئی حرج نہیں ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں دوستوں سے ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل بینی امین وائی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ